اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خود سے جیتنے کی زد ہے مجھے خود کو ہرانا ہے میں پھیڑ نہیں دنیا کی میرے اندر ایک زمانہ ہے دوستوں کمیابی صبح جیسی ہوتی ہے یہ مانگنے سے نہیں ملتی یہ چھاگنے سے ملتی ہے آپ شاید چھاگ ماں کو چھانتے ہوں گے انہوں نے یہ سکول لائف میں ری ٹائم فیل ہوئے اینڈ ٹائم ہارڈ ورچ انیورسٹی میں انہوں نے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا لیکن وہاں ان کو ایڈمیشن نہیں ملا ہرٹی ٹائم چھاپس کے انٹرویو دیئے لیکن پھر بھی ہار گئے ایک دفعہ کی ایف سی میں ٹونٹی فور ہوگو نے اپلائی کیا ان میں سے ٹونٹی تری سلیکٹ ہو گئے ایک فیل ہوئے اور وہ تھے جیگ ماں ایک دفعہ ایک اور چھاپ کے لیے اپلائی کیا وہاں پہ ٹونٹل آنچ آدمی تھے جس میں سے چھار سلیکٹ ہوئے اور ایک فیل ہوا وہ تھا ایک ماں لیکن شاید اس نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ بازی ہاتھ سے نکلی ہے یہ بازی زندگی نہیں اور وہ آگے بڑھا اور آج اس کی نیتورڈ ہرٹی ایٹ پائنٹ فائی ایلینڈ ڈالر ہے کیونکہ کیونکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اکیلہ آگے چھانا پڑتا ہے لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں وہ ایک بڑی مشہور بات ہے کہ کہ ان میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے ان میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے ایک دن انہی کے پیچھے کافلے چلتے ہیں آگے بات کرتے ہیں مسٹر بین کی جس کو سپیچ ڈیس آرڈر تھا اس کو بہت سے جو ہوتے ہیں پروڈیوسر انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا لیکن اس نے اپنی کمزوری کو اپنا ایکس کیوز نہیں بنایا وہ آگے بڑھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس دنیا میں کچھ نہیں ملتا احنت کے بغیر مجھے اپنا سایہ بھی دھوپ پیانے کے بعد ملا اور آج بچہ بچہ مسٹر بین کو جانتا ہے عمران خان کی بات کر لیتے ہیں ان کو اپنے فاولنگ ایکشن کی ویہ سے جو کوش تھے انہوں نے کہا تھا کہ تم آگے نہیں جا سکتے لیکن انہوں نے سوچ لیا تھا کہ یہ زندگی آسان نہیں ہے خود کو مضبوط خنانہ پڑتا ہے اچھا وقت کبھی نہیں آتا اس کو تھانا پڑتا ہے اور 1992 میں انہی کی لیڈرشپ میں پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا لیونل میسی ان کو گروتھ ہارمون ڈیفیشنسی تھی اور گیارہ سال کے عمر میں ان کو اپنی سکول ٹیم سے نکال دیا گیا تھا لیکن دوستوں جب فرندہ انہی کی ٹھان لیتا ہے نا تو ہوا کو راستہ تھے نہ پڑتا ہے اور آج میسی کو ہر ایک بندہ جانتا ہے ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے ہم اپنی زندگی میں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں انداز نہیں بدلتے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ایک کامیاب لائف ہو جائے لیکن ہم اپنے کمفرٹ زون سے آہر نہیں نکلتے تو یاد رکھ لیجئے ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور کامیابی کی بھی ایک قیمت ہے لیے موسیقی